مہدی جی نے مکھے مندری جی اشوگ گردھوٹ ساتھ کی تعریف کی کہ کیا ایسی ورکنگ رہی بہت سے ایم ایل ایس فون کرتے ہیں مدیہ پردیس سے فون کرتے ہیں گجرات سے فون کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ اتنی تعریف ہو رہی ہے تو میں باقی سب باتیں تو انہوں نے کہہ ہی دی ایک چھوٹا سا شیر آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں جو فقیری مداز رکھتے ہیں جو فقیری مداز رکھتے ہیں جن کی کل پہ نگائیں ہوتی ہیں وہ اپنی مٹھی مداز رکھتے ہیں یہ ایک آپ کے نظر شیر کرنا چاہتا ہوں سجیشن جیسا کی ابھی انہوں نے کہا پورا جی نے کہا کہ رام گنج میں چھہس سو پیشنٹ میں ان کو بتا دوں کہ چھہس سو پیشنٹ وہ پورے جاپور میں نہیں ہے پوزیٹیو پوزیٹیو پیشنٹ کی سنکھیا ابھی جاپور شہر میں چار سو کے اندر ہے اور رام گنج میں وہ سنکھیا قریب پینسٹ ہے اور میں ان کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ جاپور شہر میں ہزار کا فیگر پہنچ گیا تھا پوزیٹیو کا وہ اتنا اچھا پروسیس چل رہا ہے اور اس طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے کہ وہ چھہس سو پیشنٹ صرف ساڑھے تین سو پیشنٹ میں تبدیل ہو گئے ہیں پرسوں میں نے فیگر لیا تھا سی ایم ایچو سے تو صرف سارے تین کو پیشنٹ پوزیٹیو تھے قورنٹائن سینٹر کی بات کر رہے ہیں میں ایک ایک قورنٹائن سینٹر جا کے آیا ہوں اور ان سے بھی گزارش کروں گا کوئی سجیشن ہو آپ میرے ساتھ چلیں قورنٹائن سینٹر پہ جو بھی دکتے ہیں ملجول کے سال کریں گے ہر قورنٹائن سینٹر پہ میں ایک دیکھ میں ایک راؤنڈ جرور لے کے آتا ہوں تو سبھی قورنٹائن سینٹر پہ میں جا کے آ چکا ہوں یہ بھی کسی دن چلنا چاہے تو اس کا سواگت ہے ایک بات کے لئے میں دھندیوات دوں گا آپ کو کہ آپ نے وال سٹی میں جو ہم کافی دنوں سے ڈیمان کر رہے تھے کہ راشن میں گیون کی جگہ آٹا دے دیا جائے تو آٹا اور دال ملنی شروع ہو گئی ہے راشن کارڈ سے یہ بہت سواگت یوگے قدم ہے تو وال سٹی میں جہاں کرشیو لگا ہوا ہے وہاں آٹا ملنے سے لوگوں کو پسانے کا اور اس کا جنجر ختم ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو میں بہت دنیوات دینا چاہتا ہوں ایس ایم ایس میں آپن پوزیٹیو پیشنٹ رکھ رہے تھے تو ایک صدہ یہ ہے کہ ایس ایم ایس میں پوزیٹیو نہیں رکھیں آپن آر ایو ایچ ایس کے عدیم کر دیں کہیں اور روٹین کی پرابلم میں دکت نہیں آئے روٹین ٹیسٹنگ روٹین جہاں چاہے روٹین پیشنٹ ایک میشے ایک میشے ہو جائے گا ایک جونج ہے اس سے بہت بہت آسانی ہو جائے گی اچھا ایک میں نے سجیشن آپ کو پہلے بھی دیا تھا صد کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم ابھی کالیج سجن جی نے بھی کہا جتنے بھی لوگوں کو ہم فل سبجی دودھ اور کھرانہ کے سامان بیچنے کا لائسنس دے رہے ہیں یا ان کو allow کر رہے ہیں تو پورے پردیش اسطر پہ یہ بنا کے ہم نے آدھر سکر پہ شروع کر دیا جو بھی آدمی جس کو ہم نے لائسنس دیا ہے سبجی بیچنے کا اس کو ہم ٹیسٹ کرا رہے ہیں کل سے ہماری ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے تو پورے پردیش میں ان لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو جائے کیونکہ ان کی وجہ سے سپریڈ ہوگا اگر کمیونٹی سپریڈ ہوگا تو تو بیچنے والوں کو کیمسٹ دودھ والے فل سبجی والے اور کھرانہ ان سبھی کی کمپلس ریلی ٹیسٹنگ ہو جائے تو ان سے جو اگنی سامان خریدے گا ان کو افیکٹ نہیں آئے گا اور ایک پورا پروگرام بنا کے ان کی ٹیسٹنگ کی جائے کہ جیسے آج کر لی تو اس کے بعد ساتھ دن بعد اپن پھر کر لیں تو اس سے ہم باقی سپریڈ سے بچ جائیں گے کسی بھی جگہ دوسرا آدمی سپریڈ ہونے سے بچ جائے گا ابھی میرے آجنتہ کالونی میں ایک ایسا قصہ ہوا ایک آدمی چالیس دن اپنے گھر میں رہا صرف دو دن بہار سبجی لینے آیا ٹھیلے پر اور اس میں وہ پوزٹیو ہو گیا تو ہم نے وہاں کر دیا پورے راجستان میں اگر یہ مہتر کر لیا جائے تو ہم جو یہ بیچنے والے ان سے سپریڈ ہو رہا ہے اس سے بچ جائیں گے ایک جو سر منڈی ٹیکس کی بات آ رہی ہے اس پہ ایک بار پونہ بچار کرنا چاہیے سر جو ان سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹریز پہ کافی دباو آ جائے گا جیسے منڈی ٹیکس یہاں لگ جائے گا اور پڑوسی سٹیٹس میں نہیں لگے گا تو جو انڈسٹری جس میں بھاڑا زیادہ نہیں لگتا ہے اس کا بزنس مائیگریٹ ہو جائے گا تو یہ بزنس بچانے کے لیے ہمیں جو اس سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں اور ریلیٹڈ انڈسٹری ہے ان کے لیے ہمیں ضرور ایک بار اس پہ وچار کرنا چاہیے سر ایک ایسے ابھی کھانے کی بات کی سر جائپور شہر میں کھانے کی کوئی پرابلم نہیں ہے سر جتنے بھی تھانہ چھتر ہے اس ہر تھانے میں ہم نے ایک ٹیم بنا رکھی ہے سر اس میں ایک آرے ہے صدیقاری دو جہیین نیین اور تیسل دار وہاں یہ سسٹم ایڈاپ کر رکھا ہے ہر تھانے میں جائپور شہر کے ہر تھانے میں کہ وہاں جتنے بھی سماس سے بھی کھانا بنا کے بھیجتے ہیں وہ کھانا وہاں آ جاتا ہے اور جتنی ڈیمانڈ آتی ہے اگر اس کے پاس کھانے کی اویلیبلٹی سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کو آتورٹی کے آکشہ پاتر سے خرید لے اور جتنے ڈیمانڈ ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایگزیگیوٹ کرے تو یہ کام آپ کی ٹیم پورا ایڈمیسٹریشن کلیکٹرے پولیس کمیشنر ان کے سب کے سیوگ سے بہت اچھے سے مٹللائز ہو رہا ہے ہم خرید دھائی لاکھ آدمی کو ڈیلی کھانا دیتے ہیں سر اور ہر تھانا چھتر میں پوری طریقے سے ایڈورٹائز کیا ہوا ہے کہیں بھی کوئی ڈیمانڈ ہو تو اس کا ٹیلی فون نمبر ہے اور وہ وہاں لکھا سکتے ہیں تو کوئی کسی طرح کی ایسی پریشہ بھی لیے کہ کہیں بھی ہم آدمی بھوکھا رہ رہا ہوں سر ایک ڈاکٹرز کی انہوں نے بات کی سر کہ ایم بیویس جو قرآنی بھرتیا پینڈنگ اگر وہ ہو جائے تو تھوڑا سا میڈیکل سٹاف کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا سر کیونکہ کافی جنوں سے بہت ڈراسٹنگ ریول پر پرکنگ ہو رہی ہے سر تھادے سرکشہ میں کور سر جائپور شہر میں سر قریب سات لاکھ چمالیز زار راشن کارڈ کور نہیں ہے سر تو جیسا مہین جی بھائی صاحب نے کہا کہ ان کو ون ٹائم بھی دے دیا جائے سر دددس کلو تو ایک بار ان کی پورتی ہو جائے گی سر باقی تو بیلنس کرنے کے لئے جائپور رورل میں اسی پرسنٹ کور ہے جائپور میں بیس بیس پرسنٹ ہی کور ہے بلکہ سات لاکھ چمالیز زار راشن کارڈ خادے سرکشہ میں کور دیں گے سر جائپور شہر میں تو اگر ون ٹائم بھی دے دیں گے سر تو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا ٹوٹل آٹھ لاکھ اٹیسی زار راشن کارڈ ہے سر صرف ایک لاکھ چمالیز زار راشن کارڈ کور ہے تو سات لاکھ چمالیز زار بہت بڑا فیگر ہے اگر ان کو ہم ون ٹائم راشن کارڈ ون ٹائم اناس جدے پانچ پانچ کلو دردس کلو کے لیاز سے تو ایک بار ان کو ریلیف ضرور مل جائے گا سر تو یہ اگر اپن کر دیں گے تو کافی بڑے لیول پہ ان کو مدد مل جائے گی سر باقی سبھی باتیں سیبل ڈیفنس کی بات سر ایک انہوں نے کالی چلنجی نے کہی سیبل ڈیفنس سے ہم نے شروع کیا سر پہلے پہلے پندرہ بیس دن سیبل ڈیفنس نہیں باتا سکت اور بیس دن میں صرف گیارہ ہزار باقسز ڈسٹریبیوٹ کر پائے سر آج ایک ویدان سبہ میں چالیس پچاس جار ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں مطلب ویدن سیون ڈیز انہوں نے پچاس جار نگر نگم والوں نے باتے اور سیبل ڈیفنس نے تین ہفتوں میں گیارہ ہزار باتے اگر ہم نگر 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 تینی پیس نگر بیس بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ